موسیقی 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 مناور وسان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب گفٹی سپیکٹ صاحبہ آج جو یہ ریزولیشن پاس کیا ہے ہمارے دوست ایم پی ایسران صاحب نے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ جو یہ کل سے واقعہ ہوا ہے نو مہے کا یہ تاریخ ہی واقعہ ہے یہ پاکستان کے افواج کے لیے یہ جو واقعہ ہوا ہے جنا باگ جو کور کامانڈر کا گھر تھا ادھر حملہ جیچکو پہ حملہ یہ ہمارے پاکستان کی اور ہمارے پہوج کی بیجتی ہے جو دوسرے ملکوں میں چینوں میں چلا رہے ہیں ہمارے بھارت والے چلا رہے ہیں تو ہماری پھوج جو پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا ایکس پرائم منسٹر کا جو پیٹی آئے کے لوگ ہیں وہ گھر پہ حملہ کر کے اور وہ دکھا رہے ہیں یہ دکھو پاکستان کی پھوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی پھوج ایک قوت ہے ایک طاقت رکھنے والی ہے وہ سبر سے کم کر رہی ہے میں عمران خان تم وہ نیازی ہو نا جو اس پھوج کے ساتھ تم اس کی گلامی کرتے تھے لیکن آج پھوج کو ثابت ہوا یہ گدار نکلا اور گدار نکل کے اس پھوج کے خلاف جو اس نے ناجازی کیے اس کو صدا سے نہیں چاہیے میں عمران خان کو وہ لکب دینا چاہتا ہوں ارے عمران خان تم تو مودی کے یار تھے نا مودی سے مل کے پاکستان کی موشت تباہ کی پاکستان کے لئے جو تم نے ہمارے کشمیر کے ساتھ جو ظلم کروایا جو پیسے لے کے پاکستان کو اب اس حالت میں تم نے چھوڑا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کا کیا حال ہے ڈالر کہاں پہنچا ہے ہمارا پیٹرول کہاں پہنچا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو سون ہے وہ کہاں پہنچا ہے صرف وہ تمہارے اگر آپ پرائم منسٹر تھے آپ کہتے تھے تو پاکستان پیپلس پارٹی والے نون لیگ والے کرپٹ ہیں وہ جو بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے الیکشن جیت کے آئے تھے وہ آپ نون کو ہی منسٹر کیا کیا وہ دوسرے طرف سے آئے تھے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو تو پارٹی میں کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں آپ کو ایک کام کرنا آتا ہے آپ کرکیٹ کا کپتان تھے آپ کو نام تھا لیکن آپ نے وہ نام بھی ایسے خراب کر دیا جو دنیا مثال دے گی عمران کھان عمران کھان ہم جاتے ہیں ہر جگہ پہ عمران کھان کپتان کا نام ہوتا تھا اب وہ ہوئے وہ جو ہماری فوج کے خلاف جس نے کیا ہے اس کو ہم پاکستان سے نکال دیا چاہے ہم چاہتے ہیں ہماری فوج ایک وہ فوج ہے جب بھی بھارت سے عملہ ہوا ہماری فوج نے بھارت کے تین جہاد گرائے اور عمران نے اس جہاد کا جو پاکستان تھا اس کو واپس بھیجا اس کا ثبوت کیا ہے عمران ان سے ملا ہوا تھا عمران جو بھی ہماری پاکستان کی واپاری محشد تھی وہ بلکہ ہمارے کشمیر کے ساتھ جو کیا وہ سب کو پتا ہے وہ عمران کی سازج تھی ہاں میں یہ کہتا ہوں گرفتاریاں اور بھی ہوتی ہیں گرفتاریاں جو ہمارے لیڈر تھے شہید ذلپالی بھوٹو نے جو گرفتاری دی وہ اس کو شہید کیا گیا وہ کیوں کیا وہ اس عوام کے لیے اس پاکستان کے گریب بھاری پکے بھارے کے لیے اس نے شہادت دی کیوں جب ہی شہید ذلپالی بھوٹو کو جیل میں اندر ہاسی پہ لکھایا جا رہا تھا اور محترمہ بن ادیر اسے ملنے گئی تو اس کو اس نام یہاں سپریڈرڈ نے ملنے کا انکار کیا اور شہید ذلپالی بھوٹو نے اس وقت پنکی محترمہ بن ادیر بھوٹو کا نام پنکی تھا وہ کہیں وہ پنکی تمہیں میرا قسم ہے میں آج اس عوام کے لیے شہادت دے رہا ہوں آپ کو اس عوام کی قسم ہے آپ اس عوام کے ساتھ رہے گی اس عوام کا پیچھا نہیں چھوڑے گی لیکن محترمہ بن ادیر بھوٹو نے وہ واحدہ پورا کیا اور اس عوام کے ساتھ رہی اور اس عوام کے لیے اظہاری پکے اجرک والے کے لیے شہادت دی اس کے بعد ہمارے وہ چیرمن آسف علی زرداری صاحب نے پانچ سال الیکشن کر کے دکھائی اور جو جس نے نعرہ لگایا ہمیں پاکستان کھپے وہ آسف علی زرداری صاحب ہے آج جو وہ سیاست کرتا ہے ایک بائد لیڈر آسف علی زرداری ہے جو سیاست کرتا بھی ہے اور سیاست کر کے دکھاتا بھی ہے اور شہید محترمہ بن ادیر بھوٹو کو جب اسلامباد لیاقت باغ میں شہید کیا گیا اور شہید مرتضی علی بھوٹو کو شہید کیا گیا شہید شانواز کو شہید کیا گیا محترمہ بنسرت بھوٹو کو لٹھی چارج گئی اور عدی فریال کو یہاں سے کیس کر کے اسلامباد جیل میں ڈالا گیا اور اس کو جو تکلیبیں دی کہ اس نے یہ اس عوام کے ساتھ وائدہ کیا تو میں آسف علی زرداری کی بہین ہوں میں مر جاؤں گی اس عوام کے ساتھ رہوں گی عوام کا ساتھ دوں گی یہ جو بھی دھوکانے والے ہیں جاور ان کے موت دے کے ہم لڑیں گے میں یہ بھی بتاؤں تو جو ہمارے ہمارے لیڈر فارن ملیسٹر بلال بھٹوزرداری صاحب جب بھارت کے فارن ملیسٹر سے ملا اور اس سے کشمیر کے لیے بات کی کشمیر کے حقوق کے لیے بات کی اور پاکستان کے نانے کے لیے بات کی تو پاکستان کی محشت کو باہل کریں لیکن اس کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی لیکن ہمارے بی بی کے لال بلال بھٹوزرداری نے ہر ملکیہ اس پاکستان کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ پرائم ملیسٹر بلال بھٹوزرداری بنے گا اور ثابت کرے دکھائے گا پاکستان کو اصورت پر لے کے آئے گا بہت شکریہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے جب ہی شہید ظلم کاری بھٹو نے اس پاکستان کے لیے جان دی اس پاکستان کو ایٹی بھی تاکر دی اور اس پاکستان کو پاکستان بنایا اب یہ اس خاندان کے اس کے بیٹے اس کے بیٹیا اس کے جو آسوری زرداری صاحب ہے وہ سہست کر کے دکھائیں گے اور میں یہ بھی بتاؤں گا تو جو ہمارے دوست کہہ رہے تھے ہمارے دوست کہہ رہے تھے تو عمران خان آئے گا تو اس پاکستان کو ایک کروڑ نوکریہ دے گا پچاس لاکھ گھر دے گا عمران تم نے تو لوگوں کی بیویاں کو تلاک دلا کے وہ شادی کی ان کے گھر ہو جارے تم نے کیا کیا پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کوئی نہیں کرے گا کرے گا تو بلاوار بھٹو زرداری کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج جو یہ سندھی سیبلی میں ریزولیشن پاس ہوا ہے تو آج جو یہ ریزولیشن سندھی سیبلی میں پاس ہوا ہے میں ہماری فوج کو سلام پیش کروں گا اس نے صبر اور تعمل سے کام کیا ہے ایسے لیڈروں کو دوستی بیت مارنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی انہوں نے عزت کی اور جو پی ٹی آئی والوں لوگ جو ورکر ہیں انہوں نے ایسے سمیں لوگوں کو مروایا ہے اور روڈ بلا کیا ریلوے کو بند کیا پاکستان ریڈیو پاکستان کو بند کیا لیکن وہ ثابت ہو چکا وہ ابھی ختم ہو چکے ہیں ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگی جب الیکشن ہوگی تو ہم انشاءاللہ مقابلہ کرے لڑیں گے اور جیت کے دکھائیں گے اسلام علیکم جیئے بھلال بھوٹو زرداری سبسکرائب کریں پاکجزبو نیوز کو اور باخبر رہیں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے